کیا حال ہے آپ کا ٹھی ٹاک ہے؟ ڈھوڑ سوڑ درجن ہے گھر二 درجن ، آپ لحظ وہ می repoڑ دیگھ کر دیں جب بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا آج جالے ہیں اب لوگ سوٹیٹاک ہیں میرا نام محمد مہتاب آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مہتاب بسی بیلوگ ویڈیو دیکھنے سے پہلے کیا کر لیں میرا چینل سبکرائب کر لیں اب یہ صبح صبح سارے ساتھ بچ چکے ہیں تو ابھی بستر بڑھیں ہیں اٹھنے کو دلی نہیں کر رہا کیونکہ آج سنڈی ہے نا تو اس وجہ سے تھوڑا لیٹ اٹھاؤں برنا ڈیلی روٹین میں تو میں سبا چھے بجے اٹھ جاتا ہوں کیونکہ جو پہ جانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے آج یہ سوستی بڑی ہوئی ہے چلنے کوئی نہیں تو ابھی سنڈی کے جو کام ہیں وہ بھی سارے کرنے والے پڑے ہیں ایک تو بائیک لے کے پاس جانا ہے پھر کپڑے دھونے آئے پھر سبتی لینے جانا ہے کیونکہ جو ہماری زندگی ہے وہ ہوسٹر لائف والی زندگی ہے کیونکہ ہوسٹر میں رہنا پڑتا ہے نا اس لئے خود کام کرنے پڑتے سارے کیونکہ گھر سے دور رہنا پڑے جوب بھی کرتے ہیں تو اس وجہ سے بڑی مشکل بھی ہوتی ہے ترے گھر کی کام کرنے میں کام بھی کرنے زندگی بھی گزارنی ہے نا تو اس وجہ سے کرنے پڑتے ہیں چلیں کوئی بات نہیں چلو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اپنی چھت پہ لے آئے ہوں جہاں مطلب میں رہتا ہوں یہ حیشے اور روم لیا ہوا ہے چھت پہ یہ رکھا ہوا ہے کبوتروں کے لیے کبوتر جو بھی پرندیا کے پانی وگڑا پیے سکتے ہیں کیونکہ وہ دھیا تھا روٹین تھوڑے کبوتر وگڑا اترے جزمیں سو شوک ہیں یہ تب اچھا لگ دے تک ہی تب اچھا لگ دے وہ تاں دھیا تھا صبح صبح سارے چھے وجہ اٹھ جا دے سارے چھے وجہ ناشتر بھی پاک ہوئے دے اترہ دا کوئی بھی پتہ گھنے لگ دا کون روٹین تا پہ کہنے اٹھیا جائے پہر دیکھ گھنوں جیرے گھر دا کوئی دکھا ہے نا ایمی لگ دے کوئی کہنے اٹھیا لی اترہ دی روٹین انہیں لوگان دی ہے یہ جارہ بارہ مجھے بڑھتے ہیں لیکن میں اترہ دیار دیارتا ہی رکھے ہوئے سوڑے ٹائم نہ روٹھو ٹائم نہ روٹھو جو بھتے ہو چلیں آج آپ کو میں اب سبزی مانڈی لیے چلتا ہوں بہاں بتاؤں گو کے ریٹ کیا ہے تو آج ادھر ہی چلتے ہیں کھریدنے سبزی چلیں ابھی ٹائم نہ جو لوں سبزی کیا کہ تے جیار کرنا بھی ہون ٹائم نہ موال دہ ہوں ڈی دیارتا ہوں ٹائم نہ بھی ٹائم نہ روٹھو تے وہ پڑھتا ہونا تھا ہوگی جی سالے ہاں مور سائکن کی طرح باہر کرے سندگی باہر کرے بلگی؟ چاہیے 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 چاہیے؟ لاکھ خلو لاکھ خلو موٹسہ گلو چلا گنے سے دو یا جب چلا گا تو چلا گنے لاکھ خل اے گلو لاکھ خل خلو کرے کپڑے بھی صیحت کر دے آج ہم ابھی سبزی منڈی آگئے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں کیا کیا لینے کیا کیا نیک آج کے سبزی گندی آج آلو ہو گھنڈے نا گاڈیاں ہو گنڈے ہیں جی سلام علیکم انکل جی کچھ ریر پر کلو مٹر مٹر پر کلو مٹر پر کلو مٹر پر کلو مٹر پر کلو یہ دیکھیں لوگ آلو کے تھیلے بھار بھر کے لے کے جا رہے ہیں کچی سے زیادہ مہمگی ہے؟ مہمگی ہے وہ گھنی رہا بہت سے کھاوڑات آئے کھاوڑات آتے ہیں تو گھنٹ چوڑتے ہی انکلہ بھی ریر کے ساتھ پتہ کریں گے کیا مہمگا چلتے ہیں یہ دیکھیں کہ پچھے لوگوں نے سب دی لگائی ہوئی ہے مطلب ہر چیز ہے یہ لوگوں کا راشت بہت زیادہ ہے کچھ تو لینے والے ہیں کچھ دیکھنے والے ہیں بہت ہی راشت لگا ہوئے ہیں یہ دیکھیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو آلو کس ندر ہے اسلام علیکم گاجر پنجیو ریپے کلو گاجر پنجیو ریپے کلو چاچی نے سبزی کیا کیا لائی ہوئی ہے سبزی سرجم نہیں آئے ٹنڈے بھی اور گاجر بھی سبزی یہ چیز ہے چاچی تو اسی ٹی وی کے تو اسی موبیلج آگئے ہو دیکھو موبیلج آگئے ہو موبیلج آگئے ہو سچی مجھے کام بلا ہوگا ہاں جی سچی مجھے کام بلا ہے اسے لوگوں کا بہت زیادہ راش لگا ہوئے اور جو کچھ سبزی مہنگی بھی ہیں کچھ سبزی مہنگی بھی ہیں تو لوگ لے بھی سکتے ہیں کوئی ایسا مشکل ہوئی ہے اسلام علیکم منکالہ باندو بھو بھی کیوئے کلو لے بڑی باندو بھو بھی چالی پہ کلو اچھا اللہ تعالیٰ کی کتنی مدب نیماتے شکر کتنی پیاری پیاری سبزی لگتی بھی ہے سباز سباز ہری ہری یہ دیکھیں ٹماٹر یہ دیکھیں پیچھیں یہ ساکتے چھاپا رکھ کے آرہے ہیں یہ لوگ جی یہ لہور کی سبزی مہنگی ہے تو یہ لوگوں نے سبزی لگائی ہوئے بلکل اچھی اور ساف سکھنی لگائی ہے اور ان کی سفائی بھی اچھی ہے تو لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے سبزی کو مینیج کیا ہوئے یہ دیکھیں یہ باندو بھی بڑی ہوئی ہے مطلب آج دا سبزی در ایٹ بیر کو ٹھیک ہے اتنی مدہ مہنگی گہنی آلو باندو بھو بھی مٹر بگرہ سارے سستیں یہ ٹماٹر گاجر اور یہ شلجم بھڑی ہیں مٹر کتنے بھڑے ہیں کلو یہ دھڑی ہے سبزی در بھڑی ہیں پھر یہ سبزی در توڑے بھڑی ہیں پھر شلجم دے بھی گاجر دے بھی یہ لوگ رکشے پہ سبزی لے کے جانے ہیں پورا رکشہ بھار کے og آپ er ennig aðeins kvoraum og at